سبنی جلے کے گوونش معاملے کو لے کر مخمتی ڈاکٹر مہین یادو نے کہا کہ مدر پردیش سرکار لائن آرڈر کو لے کر بہت گم بھیر ہے اور سبھی جلوں کو اس پشت نردیش دیا گیا ہے کہ گوونش اتیا کے لیے ایم پی سرکار سخت رخ اپنا ہوئے ہیں سی ایم ڈاکٹر مہین یادو نے صاف شبدوں میں کہا کہ جو بھی گوونش ادینیم کا علنگن کرے گا اس کے خلاف سختی کے ساتھ کاروائی کی جائے گی سبنی معاملے میں مخمتی نے کہا کہ اسی کی چلتے ایک ماہ میں ساڑھے پانچ سو سے ادھک پرکران درج کیے گئے ہیں سات ہزار سے ادھک گوونش کو بچایا گیا ہے سینکڑوں لوگوں پر کاروائی کی گئی ہے ہماری یہ کاروائی لگاتار جاری رہے گی کار لائن آرڈر کو لے کر بہت گم بھیر ہے اور یہ ہمارے اپنے سبھی جو لوگ کو اس پشت نردیش دیے گئے ہیں کہ کسی بھی حالات میں ہمارے اپنے جیسے گوود آدینیم ہمارے یہاں لاغو ہے اور اس آدینیم کے انترے کی جو بھی افراد کرے گا اس پر کٹھوڑ کاروائی ہونا چاہیے اور اس کٹھوڑ کاروائی کی مانیٹنگ ہم پردیش لیول پر بھی کر رہے ہیں اور مجھے اس بات کا سنتوز ہے کہ لگاتار اسی کے کارن سے لگبک ہمارے ایک کام ہے ساڑھ پانچ سو سے ادھا پرکران پنجیبت کی اگرے ساتھ یا سیادہ گو ماتاؤں کے گوانس کو بجھایا گیا ہے اور ایسی اس سے کنوں لوگوں پر کاروائی کی گئی ہے اور یہ ہماری کاروائی جاری رہے گی ایک سیبنے میں تھوڑی اس کی بارڈر کا علاقہ ہے سووائی گروپ سے اس میں کچھ بڑی گھٹنا گھٹی تھی ہم نے اپنا ایک ایڈی جی لیول کا دل بھیجا ہے اور ان کی ریکمنٹ کے آدھار پر کٹھوڑ کاروائی کی گئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیوڈ